السلام علیکم ہنجی کیا آلیں سب کے ٹھیک ہیں امید کرتی ہوں سب خیر خریت سے ہوں گے میں فیلحال کسی کام سے بھنک میں آئی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو میں اپنی خوبصورت ترین پسندیدہ ترین جگہ آپ سب کے ساتھ دی شیئر کروں تو میں فیلحال موجود ہوں ویانہ آسٹریہ میں اردو انگریزی میں ویانہ کہا جاتا ہے لیکن دوئچ میں ہم یہاں پر اس کو وین کہتے ہیں یہ ایک انتہا خوبصورت کی جگہ میں جب آسٹریہ 2017 میں پہلی بار آئی تو سب سے پہلی یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر میں سب سے پہلے آئی اور ان دنوں برفباری ہو رہی تھی تو خیر بڑا گندہ محسن تھا میرے نزدیک چونکہ میں سعودی عرب سے جدہ سے آئی تھی تو میرے لیے یہاں کی سرطی برداشت کرنا خیر فیلحال بھی برداشت کرنا بہت زیادہ مشکل ہے مارش کا دوسرا ہفتہ چل رہا ہے اس کے باوجود یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے بھاری بھرگم جوتے اور بھاری بھرگم کوٹ پہن رکھے ہیں شدت والی سردی تو ناقابل برداشت سردی لیکن خیر نظارہ خوبصورت ہے یہاں پر کھڑے ہو کر ان سیڑیوں پر میں نے اپنی زندگی کی کتنے خوبصورت نظارے دیکھیں ہیں شاید اس وجہ سے یہ خوبصورت چگہ ہے میرے لیے چلیے خیر آہستہ آہستہ کر کے میں تو دس میرے لگاتا ہوں نیچے آدرتے ہوئے یہ چل کے دیکھتے ہیں کتنی خوبصورت چگہ ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہی وہ واک کرنے کے لیے آتے ہیں یا میری طرح یہاں پر ویلے لوگ گھنٹوں بیٹھنے کے لیے آتے ہیں میں بھی آج فارغ تھی چونکہ ابراہیم جو ہے وہ اپنی دادوں کے ساتھ گیا ہوا تھا تو میں ویلی تو میں یہاں پر آگن پتھروں کے اوپر بیٹھ گئی تقریبا میرا خیال ہے کوئی ایک گھنٹہ میں بیٹھی رہی ہوں گی یہاں بیٹھی رہی کبوتر چھوٹے چھوٹے سے پھر یہ دو بڑی خوبصورت سی پتھیں آپ دیکھ سکتے کتی پیاری ہے کتی پیاری پیاری مجھے لگتی ہیں نا بہت پیاری لگتی ہیں یہ تو یہ ان سے ہائی ہیلو کرتی رہی کافی دیر چونکہ ان کو امید ہوتی ہے کہ شاید کوئی آنے والا ہمارے لئے کچھ خوراکہ بندو بس کر لے حالانکہ ان کو یہاں کی حکومت کھلاتی پلاتی ہے پھر اس کے باوجود بوکھی اللہ جانے خیر نہیں کچھ لوگ صرف کھانے کے بوکھی نہیں ہوتے وہ محبت کے پیار کے احساس کے ان کے بھی ہوتے ہیں تو شاید یہ بھی بندوں کو انسانوں کو اپنی طرف آتے دیکھ کر یہ بھی انجائے کرتی ہیں تو خیر اور نظارہ دیکھتے ہیں یہاں پر میں بتا چکے لوگ زیادہ باکر نکلے آتے ہیں اور پھر اپنے چننے مننے وہ جو پپی چپی ہوتے ہیں کتے وہ دون کو لے کے آتے ہیں چلتے چل 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 کے آگے چاہتے ہیں لیکن آگے چلتے ہوئے میری بڑی ایک بری عادت کہلیں اچھی عادت کہلیں کچھ بھی کہلیں میں اپنے پیچھے مڑ کر ضرور دیکھتی ہوں چاہے وہ ماضی ہو یا پھر چلتے ہوئے ایک راہ گزر ہو شاید اس لیے کہ ماضی میں رہ جانے والی کچھ خوبصورت یادوں ان کے سارے انسان کبھی کبھی زندہ رہتا ہے کبھی کبھی ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے شاید اس لیے خیر آگے یہاں پر ابھی میں آپ کو ملوات نخان جی یہ ایک ہے مائی اور باوائی یہ بنا رہی تھے یہاں پر ان کی فوٹوز تو اور وہ بھی بھی ایسے ایسے پوز دے رہی تھے کیا کہنے یہ دیکھیں زرہ کیسے سمائل کر کے میرے خیال ہے یہ کپل ہے کپل لگ رہے نڑکی لڑکا چلے خیال جو بھی چلتے چل یہاں پر میں لمبی ووک کر سکتی ہوں تقریبا میں زیادہ تب چلتی ہوں جب میں بہت ساتھ اٹینشن میں ہوں دپریشن میں ہوں تو تقریبا میں دس میل تک پیدل سفر وہ پتہ نہیں جلتا انسان چلا کتنا اور موجو کے ساتھ بہت کتنا گیا ہے تو اگر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مجھے جب میں شروع میں آئی تو یہ تھا کہ واو یار سوندر کے اندر پانی کے اندر گھر نہیں یہ گھر نہیں یہ سکول ہے یہاں کھر بہا خوبصورت اور مہنکہ ترینید سکول ہے میرے جیسے بچے ہوں تو وہ پڑھائی کے بجائے باہر کے نظارے ہی انجائے کرتے رہیں پھر نیچے سیڑھی سوندوں پر پھر گھنٹا بیٹھ جاؤ انجائے کرو اوپر سے آتی چاہتی ٹرینوں کو دیکھو ابھی اوپر سے ٹرین گزرے گی تو وہ آگئی ٹرین چلیں ٹرین گئی اپنے گھر اور میں بھی یہاں سے اب اٹھ جاؤں گی کیونکہ میرا خیال ہے کہ ابھی امی کال آگئی ہے اور ابراہیم گھر پہ اکیلا لیکن ایسے کیسے ہو سکتے کہ میری نظرے جسی متلاشی ہوں اور وہ نہ مجھے ملے میں ہمیشہ کہیں پر باہر نکلوں تو میں اکیلی جگہ اس طرح ضرور ایک بنچ ڈھوڑتی بچوں کا شپیل پلاس ہے بچوں کی کھیلنے کی جگہ ہے یہاں اکثر ابراہیم آکر کھیلتا ہے میرے ساتھ تو یہاں کی وال سٹریٹ آرٹ بڑی مشہور ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ خریب سے کچھ بلا بنی ہوئی تھی خیر اب چلتے ہیں واپس گھر کے طرف پاپسی کا راستہ ہمیشہ بڑا کٹھن ہوتا ہے چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو خیر انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی